بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باس آنے آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہے تو ضرور اپنی بہن کو یاد کریں استخارہ روحانی علاج کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کو سپورٹ کرے گی اور دوسرا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بہت بڑا جس میں عمل کی ضرورت پڑتی ہے کہ مجھے آپ کے لئے عمل کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کی بھرپور مدد کروں گی لیکن اس سے پہلے استخارہ ضروری ہے اللہ سے مشورہ اللہ سے پوچھنا ضروری ہے آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک دعا جو حضرت جبرہ علیہ السلام نے مانگی اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا حلاق ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو باستو خواہ اللہ فاکر مارف کرے اللہ فاکر رمضانوں بارے کے جتنے بھی میرے سننے والے پیارے بہن بھائی ہیں روزے رکھتے ہیں تو ان کی فریاد دعا قبول کریں ان کی مشکلہ سان کریں اور جو آمین کہے تو اس کے لئے بھی اللہ پاک جو رحمتیں اور برندی اطاف فرمائیں اور آخرت میں ان کو وسیلہ بنائیں ان کے پیاروں کو ان کی جو آل اولاد ہے اس کو صدقہ جاری ہے اگر آمین سو مآمین اور اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو اپنے اس پہنے کو ضرور یاد کریں آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت عالی بہت لا جواب یہ وظیفہ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میری اپنے جو بزرگ ہیں ٹھیک ہے ان کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے اور عمل بھی ہے کسی کی محبت پانے کے لئے فرما بردار بنانے کے لئے جو بچے جو مائے بچو گیاں سے بہت پریشان ہوتی ہے گھر میں وہ بتمیز ہوتے ہیں نہ فرمان ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا عمل کیا جا سکتا گھر میں جو سسرال میں فیملیز میں پرابلم ہو ساتی ہیں وہ ان کے لئے بھی اگر ہسپرن وائف کا مسئلہ ہے تو ان کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے یا کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے بھی رشتوں کا جب مسئلہ ہو جب کوئی جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ایک نمک ہے اس کے پر آپ نے ادام کرنا اگر کوئی پیارا آپ سے روٹ کیا ہے ناراض ہو گیا بہت دور ہے ملک سے باہر بھی ہے تو وہ بھی جو ہے یہ وظیفہ اس کا طریقہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گی آپ نے نمک لے لینا ہے نمک اب آپ کتنا نمک لیں گے آپ ایک چمر سے دو چمر پڑھائی کے لئے تو اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے اس کے پر سور فاتحہ آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے کم از کم کم از کم سات سو چھاسی نو سو نبے ایک ہزار گیارہ مرتبہ یہ تو گیارہ سو مرتبہ سور فاتحہ جو الحمدو شریف ہے اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ایک سو ایک مرتبہ ضرور پڑھے پوری ایک تسبیح ضرور پڑھے اول آخر دو شریف کے ساتھ سات مرتبہ دو شریف پڑھیں نمک اپنے ساننے رکھیں باوضو ہو کے نفل دو حاجت کے پڑھ کے تو عمل کریں اگر اگر صفید رنگ کا دوبٹہ ہو تو بہتر ہے نمک کے لئے صفید رنگ کا برتن ہو تو لا جواب ہے عمل کا دن جو ہے جمعہ کو مخصوص کریں عمل زوال سے مطلب کہ پندرہ منٹ پہلے یا زوال کے پندرہ منٹ بعد تیز دھو میں یہ عمل کریں عمل کا جو میں اب طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ غور سے سن لیں کہ عمل کے پر جو پڑھائی ہے وہ ایک سے تین دن تک کی ہے اگر ایک دن مطلب کہ کم مسئلہ ہے تو پھر ایک دن اگر زیادہ مسئلہ خراب ہے زیادہ بچے نہ فرمائیں یا کوئی زیادہ ہی کوئی بڑا مسئلہ ہے مزخر و تسریقہ پھر تین دن عمل ضرور کریں اسی نمک کے اپر آپ نے بڑھائی کرنی نمک کو سفید اگر کاغذ میں رکھ لیں تو وہ بھی مطلب ہے باس اگر بتنی کا استعمال کریں کچھا درک لسن پیاس نہ کھایا ہو اور ساتھ میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے مسواق ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے اگر مسواق نہیں تو بش ضرور لازم گئے تاکہ کسی قسم کی مہت مبارک سے نہ آئے ٹھیک ہے اسی اس کا ضرور خیال رکھئے گا اور مجھے عمل کا ضرور بتائیے گا کیونکہ اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ ٹائم نکال کے آپ کے ساتھ عمل میں آپ کے لئے دعا بھی کروں اور پڑھائی بھی کروں اور اس سخارہ بھی کر کے آپ کو عمل کی جو چھوٹی باتیں وہ بھی سمجھا سکوں آپ ہمیں ہمارے فیس بوک پیج پر جو مدرسے کا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہمیں جوائن کریں فیس بوک کے پیج کو لائک کر کے آپ ہمیں جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں بھی آئیڈ ہو سکتے ہیں اور ہماری میسنجر پر بھی آئیڈ ہو سکتے ہیں میسنجر پر یہ ہے کہ میں آپ سے خود رابطہ کرتی ٹھیک ہے اچھا نمبر دو اب آپ نے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو رشتوں کے لیے ہے جب کوئی رشتہ دیکھنے آئے یا کہیں بات آپ نے چلائی ہو یا ان کا کوئی دھر کا فرد آپ کی طرف آئے تو اس کو وہ نمک یا شخص آئے تو اس کو وہ نمک آپ نے کسی چیز میں کھانے میں نمکین چیز میں چائے میں شربت میں بس ذرہ چٹکی پھلا دیں وہ اس کا پھر کمال دیکھیں نمبر دو کوئی پیارہ آپ سے بہت دور ہے بہت ناراض ہیں پانی کا ایک گلاس لیں نمک ڈال کے اچھی درہ اس کے در گھول کے رکھ دیں جتنا آپ اس کو ہلائیں گے اسی اچھی جگہ رکھ دیں جتنی دیرہ وہ پانی نمک جو ہے پانی میں رہے گا اس کو آپ ہلائیں گے اتنی ہی اس کو بچینی بکراری اورا شروع ہو جائے گی نمبر تین جن کے بچے نافرمان ہیں جن کے سوسترال میں مسئلہ ہے اسمن بھائی میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو وہ کھانے میں استعمال کر سکتی ہیں پینے کی چیزوں میں استعمال اس نمک کو گھر کے پورے مطلب کے نمک والے ڈبے کے اندر تھوڑا سا نمک بس ڈال دیں یہ اتنا موتبر ہوتا ہے تو آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اور اس کے پھر کمال ایک دن میں واضحہ نظر آنے لگ جاتے ہیں تین دن میں تو آپ پڑھائی مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ پہلے دن سے اس کا استعمال کرنیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ بہت طاقب بہت سپردہ سمال ہے اسی کے ساتھ اپنے سپہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا ایک میں آپ سے بات کہنا چاہتی ہوں لیکن وہ اگلی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے جزاک اللہ خیر